بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جواب نہیں چائنہ کا جواب نہیں رشیہ کا جواب نہیں افغان طالبان کا انہوں نے ہر تینوں نے اپنے اپنے لیول پر جو کھیل کھیلا اور تینوں ہی کامیاب ہے چائنہ سے شروع کرتے ہیں چائنہ نے جو کھیل کھیلا آپ اندازہ کیجئے جب پوری دنیا کرونا سے لڑے تھی چائنہ کے اندر سب سے در بیماری کا شور اٹھا اور سب کچھ ہوا چائنہ کو تیل کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے جو کام کیا وہ شاید کمال ہسٹری کے اندر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا چائنہ نے دیکھا تیل سسا اسے کروڈ آئل ایک کروڑ بیرل صرف چائنہ نے ڈیلی خریدنا شروع کر دیا اور اس کی کنزپشن نہ ہونے کے برابر تھی اس کے باوجود اس نے ڈبل کپیسٹی میں تیل جو ہے وہ سیف کرنا شروع کر دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آئل ڈیپوز بنایا سب کچھ کر دیا اور اس وقت چائنہ نے اتنا تیل ہی کٹھا کر لیا اتنا زیادہ تیل ہی کٹھا کر لیا ہے کہ شاید دنیا میں کم ہی کسی جگہ پر رہتا ہو یعنی اس کی عبادی بھی تنی زیادہ اس نے ہر لحاظہ کر لیا اپنی کپیسٹی کے مطابق آپ دیکھئے کمال طریقے کی اس نے سٹیٹیجی اپنائی ہے ریشیا نے یو ایس آئل شیل کمپنیاں بینکرپٹ کر دی دس ڈالر بیرل پر لانا تھا اس نے وہ نیگٹیس سینتس ڈالر بیرل تک لے گیا اس کے بعد عرب ممالکہ تو چھوڑ دیجئے ان کو نہیں افغان طالبان انہوں نے اپنی سٹیٹیجی کے دی امریکہ کو شکست دے دی جو اب نیا کھیل ہونے جارہا پاکستان کبھی اس سے فائدہ اٹھائے گا دیکھئے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت اوپیک کے پیچھے پڑے رہیں عرب ممالک سے تیل لیں یہ عرب ممالک ہمارے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے جب مشکل کرائیسز آئے گا تو یہ تو نہیں ہمارا ساتھ دیں گے نہ انہوں نے دینا ہمیں چاہیے اس وقت وٹی آئی یعنی امریکہ کا اگر کروڈ آئل جو ہے وہ چائنہ لے سکتا ہے اور نورتھ امریکہ کے کئی ممالک لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں امریکہ سے لے سکتے ہیں اور یہاں سے لے سکتے ہیں صورتحال میں کئی کنٹریز یا نورتھ امریکہ کی وہ لیتی ہیں دیکھیں اگر مائنس میں قیمت چلی گئی ہے تو تھوڑا سا جو خرچہ زیادہ لگ جگہ یہاں تک آتا ہے لیکن بہت فائدہ ہو جائے گا یا تیل جمع کر لیں ایون کے جو یہ تیل ہے اسی کو سٹور کر لیں دیکھیں اگر آپ نے عرب ممالک سے لینا اوپیک سے لینا تو اس سے بھی آپ یہ صورتحال قائم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پرائیوٹ کمپنیز کو آپ لائسنس جاری کریں شفافیت رکھیں اور یہاں پر آئل ڈیپوز بنائیں اور ان کو دڑا دڑ انویسمنٹ کریں تیل خریدیں خریدتے جائیں خریدتے جائیں خریدتے جائیں آپ مارکٹ میں لے کر آئے آپ تیل یہاں پر آ کر سٹور کر لیں اور سٹور کرتے جائیں یہاں آئل ڈیپوز بنائیں ہر ڈسٹرک کے اندر یہ کام ہو اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو پاکستان کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہو جائیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ شائنہ کے اندر جو ساؤتھ چائنہ سی ہے اس کے اندر ملیشیا فلپائن ویتنا اور تائیوان ان کے پیچھے اس وقت کافی حد تک ان ایریاز کے اندر لڑائی کروانا چاہتا ہے امریکہ چائنہ نے کہا ہے کہ اگر یہاں پر ہماری سوبرینٹی کو چیلنج کیا گیا تو چھوڑیں گے کسی کو نہیں اس نے کئی ممالی کو دھمکی دی دیا اس کے اندر ملیشیا بھی شامل ہے تو پاکستان کو کیا کام کرنا ہے پاکستان کو وہ کام کرنا ہے چائنہ کی طرح ہمیں چیزوں کو سٹوریج کرنا ہے پاکستان کے اندر پرائیوٹ فرمز جو ہے وہ انبیسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے دنیا کرائیسز میں جاری ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں جو آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں دوسری طرف آ دیکھیں چائنہ نے ان کو دھمکی دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں اب دیکھیں چائنہ جو سب سے بڑا کھیل کھیلنے جا رہے اسے سعودی عرب سے بات کی عرم ممالک سے اس نے بات کی اور پیغام یہ دیا کہ جلد از جلد پیٹرو ڈالر سے باہر نکلے یعنی آپ نے جو تیل بیچنا ہے وہ یوان میں بیچیں اب سب سے پہلے سوال یہ ہوتا کہ چائنہ تو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے اگر سارے یوان کے اندر خریدنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا یہ مطبع چائنہ کے کرنسی سٹرونگ ہوگی تو اس کی تو ایکسپورٹ پر سب سے اثر پڑے گا آپ جانتے ہیں چائنہ اپنی کرنسی کو نیچے گرانے کے لیے کیونکہ ایکسپورٹ جتنی زیادہ کرنسی اس کی سستی ہوگی اتنا زیادہ جو امپورٹ کرنے والے ان کو آسانی ہوگی چائنہ اپنی کرنسی کو گرانے کے لیے خود کتنا پیسہ مارکٹ میں پھینکتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اب اس تمام صورتحال میں جب تیل اگر یوان میں بکتا ہے تو کرنسی اوپر جائے گی لیکن چائنہ پھر بیک اینڈ پر بیٹھا ہوا رشیا سے اور دوسرے تمام ممالک سے یہ ڈیل کرے گا کہ سب مل کر اس کرنسی کو سٹیبل کریں گے اس لیول پر رکھیں گے جہاں پر نہ تو یہ زیادہ ہوگی ایک حد تک اور نہ ہی کوئی پرابلم ہوگی اب آپ امریکہ کو گرائیں اور اس تمام صورتحال کے اندر امریکہ سے جان چڑھائیں اگر تو تیل بند ہو جاتا ہے ڈالر میں بکنا تو آپ سمجھ لیجئے جو پیشن گویاں امریکہ کی تباہی کی کل ہونی تھی وہ آج سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اب آنے والے دور کے اندر بڑی لڑائی آپ کو ہوتی نظر آئے گی ایک تو کرنسی کی جنگ ہوگی دوسرا محشیت کی بربادی اور یہ تمام صورتحال میں امریکہ جب برباد ہوگا تو افق پر جو نئے اپنے آپ کو سوپر پاور بنانے کے آپ خواب دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل ہے یہ اس وقت کھیل مارکٹ کے اندر جاری ہے چائنہ نے کمال طریقے سے تیل کو سٹور کر لیا ہے پاکستان کو بھی چاہیے سٹور کر لیا دیکھیں چائنہ نے اتنا زیادہ تیل سٹور کر لیا ہے کہ اگر کوئی بھی انٹرناشنل لیور پر حالات خراب ہوتے ہیں آپ دیکھیں جنگیں ہو سکتی ہیں اور تیل کے آرل ٹینکرز آنا بند ہو سکتے ہیں اس تمام صورتحال میں چائنہ فائدے میں ہیں سو چائنہ نے جو سٹیٹریجی اپنا ہے وہ ون کر گیا رشیہ ون کر گیا افغان طالبان ون کر گئے کاش ہم بھی ون کر جائیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں